اسلام علیکم جب تک مجھے زور کی آواز نہیں آئے گی تب تک میں کرتا رہوں گا اسلام علیکم بس ماشاءاللہ سب سے پہلے تو تمام ٹیچروں کو میرے تمام رسپیکٹڈ ٹیچرز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کا امیاب ایونٹ کے اوپر دیکھیں بات صرف جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ ماشاءاللہ برگیڑی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں نہیں جانتا کہ برگیڑی صاحب کے ٹیچر کون ہے لیکن ان کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ ہمارے اکاڑا کے اندر برگیڑی صاحب جو ہے وہ ہمارے اکاڑا سے ان کا تعلق ہے اور ان کو یہاں پہ ماشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں میرا اکاڑا کے اندر ملٹری کیڈٹ کالیج کا یہ ادارہ بنانے کا مقصد بڑا واضح ہے جو کہ میں آپ کو بھی آج کلیر کر دوں میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی زندگی مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اتنی زندگی عطا کر کے ایک ہزار بچہ ون تھوزن بچہ اکاڑا کا جس کو میں آرمی نیوی اور ایرفوس میں جو ہے وہ افیسر بنوا ہوں اور اگر میں اس وقت استعداد کو دیکھوں تو الحمدللہ 350 بچے ملٹری کالیجز میں اس وقت پڑھ رہے ہیں تقریبا اور اور الحمدللہ 20 پلس لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے کیپٹن ہیں اس وقت اور لیٹینٹ ہیں الحمدللہ تو یہ سفر انشاءاللہ جاریوں ساری ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھ پہ اعتماد کر کے آپ نے مجھے یہ عزاز بخشا کہ اب اکاڑا کے اندر انشاءاللہ کیڈٹ کی جو تیاری ہے کیڈٹ کی جو تعلیم ہے اس کو میں آگے لے کے چلوں اس کے لیے تمام پیرنٹس کا شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں سے صرف ایک ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ دو سے تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ نے گھروں کے اندر کوشش کرنی ہے ان کو آوائیڈ کروانا ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کو ملٹری آفیسر بنانا ہے تو ایک تو پلیز موبائل سے گھر کے اندر کوشش کریں آوائیڈ کروانا ہے بچوں کو موبائل فون سے اور دوسرا ٹیلی ویژن ہو گیا یا جو وہ ایکٹیویٹی گھر کے اندر جو بچوں کا ٹائم کل کرتی ہے دوسرا ما شاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں گی یہ بچے جو سیلیکٹ ہوئے ہیں یہ بچے جو سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ بھی ما شاءاللہ آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں انشاءاللہ اور ایک ٹائم وہ آئے گا بس آخری بات میری ایک ٹائم وہ آئے گا یاد رکھیے گا ہمارے اکاڑا کے بچے چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوں گے گور کمانڈر بھی ہوں گے چیف آف ایئر سٹاف بھی ہوں گے انشاءاللہ اگین میں تمام رسپیکٹڈ پیرنٹس کا رسپیکٹڈ ٹیچرز کا سب کا بہت شکر گزاروں تینکیو